دین اسلام کے جو پانچ ارکان ہیں آپ کو معلوم ہے ان میں کلمہ شہادت ہے نماز ہے روزہ ہے زکاة ہے حج تو ان میں سے ایک رکن جو ہے سیام روزہ اس کے بارے میں اس کے جملہ احکام ابتدائی احکام کیا تھے تکمیلی احکام کیا تھے پھر اس کی حکمتیں درجہ بدرجہ روزہ محض روزہ ہوتا تو اس کی حکمت کیا تھی مقصد کیا تھا اور روزے کے ساتھ رمضان مبارک کا پروگرام تیارو لیل کو شامل کیا گیا تو اس کا مقصد کیا ہے اس کا مطلوب کیا ہے اس کا مقصود کیا ہے یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ایک مقام پر آگئی نماز کے بارے میں آپ کو معلوم ہے کہ اس کا حکم تو بے شمار جگہ آیا ہے لیکن احکام وضوع کے حکم کہیں اور ہیں نماز سفر کی اس کا حکم کہیں اور ہے نماز خوف کا حکم کہیں اور ہے تو مختلف معلوم ہوتا ہے کہ وہ اور اوقات جو ہیں نماز کے وہ مختلف مقامات سے اخذ کیے گئے ہیں کسی ایک جگہ پر تفصیل کے ساتھ پانچ جو نماز کے اوقات ہیں وہ موجود نہیں ہیں تو اس اعتبار سے وہ قرآن مجید کے اندر وہ معاملہ جو ہے منتشر ہے اسی طرح زکاة کا معاملہ ہے کہ زکاة کا حکم تو بے شمار مرتبہ آیا ہے اس کے احکام قرآن میں نہیں ہے اس کا نساب کیا ہے کس کے ذمہ زکاة واجب ہے اس کی کیا ریشو ہے کیا نسبت ہے کیا مقدار ہے کہیں نہیں یہ احادیث سے حج کا معاملہ ہے تو وہ بھی کم سے کم دو مقامات پر بلکہ اس سے دائید مقامات پر آپ کو اس کا ذکر ملے گا مکی صورتوں میں بھی ہے سورہ حج اس میں دو رکوع مسلسل ہیں پھر مدنی صورتوں میں سے سورہ بقرہ اس کے بعد جو ہے تئیسوے رکوع کے بعد چوبیس اور پچیسوے رکوع پورا جو ہے وہ حج کے مناسق پر مشتمل ہے اس سے کچھ پہلے جو ہے وہ سعی بینل صفا والبروہ جو ہے اس کا ذکر بیسوے رکوع کے آخر میں آ چکا ہے حج کی فرضیت کا حکم جو ہے وہ سورہ آل عمران میں ہے لیکن یہ کہ یہ سوم کی عبادت جو ہے جو کہ خود ایک رکن ہے اسلام کا اس کے معاملے میں یہ چھے آیات اتنی جامع ہیں کہ اگر ان کو انسان سمجھ لے تو کل معلومات جو ہیں سوم کے بارے میں جو مطلوب ہیں وہ اس کو حاصل ہو جائیں اس کے احکام بھی اس کی حکمتیں بھی تو اسی حوالے سے آج ان پر گفتگو ہوگی لیکن درس کے انداز میں نہیں بلکہ میری اپنی گفتگو کے دوران ان آیات کا حوالہ آئے گا تو میں چاہوں گا کہ آپ اس وقت بھی اپنی نگاہیں جو ہے اس کے ٹیکسٹ کے اوپر برکوز کریں تاکہ آپ کے ذہن میں جو ہے یہ مضامین آیات کے الفاظ کے ساتھ ایسوسییشن قائم کر کے محفوظ ہو جائیں اچھا اس کے علاوہ پھر میں نے وہ خطبہ پڑھا ہے بلکہ اس کا ابتدائی کا الباصلہ پڑھیں جس کے بارے میں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ نے یہ بیان کیا کہ حضور نے ہمیں یہ خطبہ ارشاد فرمایا شعبان کے آخری دن تو یہ گویا کہ اس مناسبت سے آج حبارہ اس خطبے کو پڑھنا جو ہے بہت ہی موضوع ہے اس لیے کہ یہ خطبہ جو ہے آج جیسا کہ میں نے ارز کیا ہو سکتا ہے بلکہ غالب امکان اسی کا ہے کہ آج شعبان کا آخری دن ہے تو گویا کہ ہم حضور کے نقش قدم کی پیروی کرتے ہوئے آپ کی سنت پر عمل کرتے ہوئے ہم اس وقت اس خطبے کو پڑھیں گے یہ خطبہ جو ہے اس کا مکمل ترجمہ جو تازہ ایشو ہے ندائے خلافت کا اس میں سرورک پر درج کر دیا کیا دنگایاں طور پر پھر ہم نے ایک چار ورقے کی حیثیت سے کتابتے کی شکر میں بھی اس کو شائع کیا ہے بدقسمتی سے اس کا احتمام نہیں ہو سکا کہ وہ یہاں سب کے لیے پیش کیا جاتا لیکن یہ کہ کچھ نہ کچھ نسخے اس کے یہاں آئے ہیں اس میں بھی یہ پورا خطبہ درج ہے پھر ایک ناشر نے جن کا تعلق ایسے تنظیم اسلامی کے ساتھ ہے اس کو خوبصورت انداز میں شائع کیا ہے چار ورقے کو میں آپ کو مل جائیں گے تاکہ آپ زیادہ سے زیادہ لیں اور تاکہ لوگوں میں تقسیم کریں تاکہ وہ ذہنی تیاری جو ہے ذہنی اور قلبی اور روحانی رمضان مبارک کی برکات سے صحیح طور پر مستفید ہونے کے لیے اس میں آپ کے دوست عزہ و قارب رشتے دار بھی شریک ہو سکے میں سب سے پہلے اب آغاز کر رہا ہوں اسی ختمے کے ان الفاظ سے کہ جو آپ پر درج ہیں آپ بھی اس کی مطل پر نگاہ رکھئے عن سلمان الفارسی رضی اللہ عنہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ روایت ہے حضرت سلمان آپ کو معلوم ہے کہ ایران میں پیدا ہوئے اور ان کے والد جو ہیں وہ آتش قدے کے بڑے ذمہ دار آدمی تھے لیکن ان کو نفرت پیدا ہوئی کہ یہ آگ ہم خوب جلاتے ہیں ایدھر اس میں نہ ڈالے تو بجھ جاتی ہے ہم کیسے اس کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کھڑے ہو جائیں اس سے دعائیں مانگیں بہرحال اس بنا پر جو بھی چپدلش ہوئی تو جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ان کے والد نے گھر سے نکال دیا تھا انہیں بھی گھر سے نکلنا پڑا جیسے حضرت ابراہیم نے پھر حجرت کی تھی اور وہ عراق سے شام کی طرف منتقل ہوئے تھے تو یہ ایران سے شام کی طرف منتقل ہوئے وہاں جا کر انہوں نے یہ سائیت کا مذہب اختیار کیا راہبوں کے پاس رہے آخری راہب جس کے پاس تھے زیر تنبیت اور تعلیم تھے تو جب اس کے انتقال کا وقت آیا تو انہوں نے کہا کہ مجھے تو ابھی تشفی نہیں ہوئی پورے طور سے آپ نے بہت کچھ سکھایا ہے بہت کچھ سمجھایا ہے اور میں نے آپ سے بہت کچھ فیض حاصل کیا ہے لیکن ابھی تو مجھے تشفی نہیں ہوئی اب آپ کا انتقال ہو رہا ہے میں آپ کے بعد کس کے پاس جاؤں تب انہوں نے کہا کہ میرا علم مجھے بتاتا ہے کہ نبی آخر الزمان کا ظہور اب قریب ہے اور وہ جنوب میں کھجوروں کی سرزمین میں ہوگا تو تم جاؤ جاؤ دیکھو شاید قسمت تمہیں ان کے قدموں میں پہنچا دے تو وہ وہاں سے روانہ ہوئے ایک قافلے کے ساتھ قافلے پر ڈاکووں نے حملہ کیا انہیں پکڑ کر غلام بنا لیا غلام بنا کر بیش دیا لیکن یہ دیکھئے قسمت ان کی کہ مدینہ کے یہودی نے خرید لیا اب مدینہ پہنچ گئے اب وہاں خبریں انہیں مل رہی ہیں کہ مکہ میں کسی صاحب نے دعویٰ کھیا ہے نبوت کا لیکن ان کے پاؤں میں تو غلامی کی بیڑیاں یہ مکہ تو نہیں جا سکتے تو میں کہا کرتا ہوں کہ یہ اس شخص کی قسمت ہے کہ جیسے ہم کہتے ہیں کہ پیاسہ کونے کے پاس جایا کرتا ہے کونہ تو پیاسے کے پاس نہیں آتا لیکن یہاں کیا ہوا کونہ چل کر پیاسے کے پاس پہنچا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر مدینہ تشریف لے آئے تب انہوں نے اپنے آقا سے ایک روز کچھ تھوڑی سی خجوریں مانگی لیں اور اجازت طلب کی اور جا کر حضور کی خدمت میں پیش کی کیونکہ اس نے یہ بتایا تھا راہب نے کہ وہ حدیعہ تو قبول کر لیں گے صدقات قبول نہیں کریں گے صدقہ قبول نہیں کریں گے تو اسی امتحان کے لیے جا کر حضور کی خدمت میں وہ خجوریں پیش کی حضور نے پوچھا کیا ہے عرض کیا صدقہ فرمایا نہیں میں صدقہ قبول نہیں کرتا یہ غربات کا حق ہے دے تو تقصیب کریں پھر کچھ عرصے کے بعد پھر کچھ خجوریں لیے ہوں گی اپنے آقا سے پھر پہنچے پھر جب حضور نے پوچھا کیا ہے عرض کیا کہ یہ حدیعہ آپ نے فرمایا ہاں ٹھیک ہے حدیعہ میں قبول کرتا ہوں تو فوراں قدموں میں گر گیا ایمان لے آئے اور ان کا معاملہ جو ہے یہ بھی جان لیجئے کہ یہ فقراء صحابہ میں سے تھے جو کوئی کام نہیں کرتے تھے ہمیں وقت حضور کے ساتھ رہنا اور اس اعتبار سے حضور نے ان کے بارے میں یہ بھی کہا ہے کہ سلمان و منہ من اہل البیت سلمان جو ہیں وہ ہمارے اہل بیت میں شامل ہے رضی اللہ تعالی عنہ ان کی روایت ہے قال خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ فرماتے ہیں کہ ہمیں خطبہ ارشاد فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کے آخری دن فقالا اور فرمایا یا ایوہ الناس اے لوگو قد اضل لکم شہر العظیم تم پر ایک عظمت والا مہینہ سایہ فگن ہو گیا ہے زل کہتے ہیں سائے کو اضل لکم تم پر سایہ فگن ہو گیا ہے ایک بہت عظمت والا مہینہ اب دیکھیں یہ وہی ہے بات جو انگریزی کے معاورے میں ہے کہ کمنگ ایونٹس کاس دیر شیڈوز بی فور آنے والے واقعات کا ایک سایہ سا پہلے سے پڑ جاتا ہے تو ابھی مہینہ شروع نہیں ہوا رمضان مبارک کا لیکن وہ آیا چاہتا ہے تو گویا کہ اس کا ایک سایہ پہلے آ گیا ہے جس کو حضور فرما رہے ہیں کہ تم پر سایہ کر لیا ہے ایک ایسے مہینے میں جو بہت عظمتوں والا ہے شہر مبارک وہ مہینہ بہت برکتوں والا ہے شہر فیہ لیلت خیر من الفشار یہ وہ مہینہ ہے جس میں ایک رات وہ بھی ہے جو ہزار مہینوں سے افضل ہے اور یہ ظاہر بات ہے قرآن مجید کی صورت ہے مکمل اِنَّا اَنزَلْنَاهُ فِيَ لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا عَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنَ الْفِشَارِ اس کے طرف اشارہ ہے اب اس کے بعد جو جملہ ہے جعل اللہ سیامہ فریضتا اللہ نے اس مہینے کا روزہ رکھنا فرض قرار دے دیا ہے وَقِيَامَ لَيْلِهِ ایک تو قیام اللیل کے لفظ پر غور کیجئے اور اس کی راتوں کے دوران کھڑے رہنے کو تطوعاً آزاد مرضی پر چھوڑ دیا ہے تو گویا کہ اس رمضان مبارک کے دو پروگرام ہیں ایک پروگرام دن سے متعلق ہے وہ ہے روزہ اور ایک قیام رات سے متعلق ہے اور وہ ہے قیام اللیل دن کا پروگرام فرض ہے رات کا پروگرام فرض نہیں ہے لیکن ایک طرح کی تشویق اور ترغیب اس کے لیے تحریص یہ موجود ہے ورنہ تو یہ ہے کہ ہر رات جو ہے اس میں تحجد آپ پڑھے رات کو کھڑے رہے وہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسندیدہ ہے تحجد حضور کے لیے تو فرض کے درجے میں رہی ہے لیکن عام مسلمانوں پر فرض نہیں ہے البتہ جو کوئی کر سکے ان کے لیے یقیناً بہت عالی مراتب ہے بہت اونچے درجات ہیں تو وہ تو کسی بھی شب میں پورے سال آپ کریں لیکن اس کے لیے خاص طور پر چونکہ احتمام کیا گیا لہٰذا جعالہ کا جو فعل ہے اس کے مفرول میں جہاں یہ شامل ہے نمبر ایک جعالاللہ سیامہو فریضتن روضہ رکھنا فرض کرا دے لیا ہے اور اس کی راتوں کو کھڑے رہنا یہ تمہاری مرضی پر چھوڑ دیا اسے فرض نہیں کیا ہے بس اس تمہید کے بعد اب میں شروع کروں گا استقبال رمضان کے زمن میں روزے کی حکمتیں کیا ہیں اس کے احکام کیا ہیں نمبر ایک شریعت محمدی میں روزے کی تدریجی فرضیت یہ جو تمہیدی مضمون ہے اس زمن میں وہ بہت اہم ہے پہلی بات یہ جان لیجئے کہ اہل عرب جو ہیں قریش بھی اہل مکہ اور قریش کے تابع باقیہ تمام بنی اسماعیل بھی اور ان کے تابع جو بھی عرب میں دوسرے قبیلوں کے لوگ تھے کہ جو عربی تھے اور مشرک تھے وہ سب اس کے اندر مراد ہیں تو فرمایا گیا کہ ان لوگوں میں روزے کی عبادت معروف نہیں تھی یا تو یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں روزے کی عبادت تھی ہی نہیں کیونکہ یہ لوگ اپنے قول کے مطابق ملت ابراہیم پر تھے لیکن یہ ہے کہ بہرحال روزے کی عبادت سے ناشنا تھے کیا وجہ ہے یہ ہم نہیں جانتے آپ کو معلوم ہے نماز سے وہ واقف تھے اگرچہ اس کا حلیہ انہوں نے بگاڑ دیا تھا تالیاں بجاتے تھے سیٹیاں بجاتے تھے یہ لیکن نماز کہتے تھے اسے نماز تواف سے وہ واقف تھے اگرچہ اس کے زمان میں اتنی گھناونی حرکت بھی کی تھی کہ مرد اور عورتیں وہ بلکل برہنہ ہو کر تواف کرتے تھے تو اسے بہت فضیلت والی بات سمجھتے تھے بہت خدا رسیدگی کی بات سمجھتے تھے کہ کامل برہنہ ہو کر تواف کیا جائے تو حج کے بھی بہت سے ارکان جو ہے وہ ان کے ہاں معروف تھے اور ویسے خیرات و صدقات چاہے زکاة ایک خاص نظام کے تحت نہیں تھی لیکن زکاة و صدقات بھوکوں کو کھانا کھلانا یہ ان کے ہاں عالی اقدار میں یہ چیزیں شامل تھی اخلاقیات کے اونچے مقابات میں کہ سوم کا ان کے ہاں قطن کوئی ذکر نہیں تھا روزے کی عبادت جو ہے ان کے ہاں بلکل نہیں تھی البتہ سوم کا لفظ موجود تھا یہ لفظ وہ استعمال کرتے تھے اپنے گھوڑوں کے لئے روزہ رکھواتے تھے گھوڑوں کو اس کا پس منظر یہ ہے کہ ان کے ہاں آپ کو معلوم ہے کہ لڑائی دنگا فساد جنگ اور یہ کہ غارت گری کرنا لوٹ مار کرنا یہ یہ تمام ان عرب قبائل کا پیشہ تھا اصل پیشہ یہی تھا اس میں ان کے پاس دو جانور تھے ایک تو اونٹ اونٹ جو ہے وہ ان کی جو باب و ہوا ہے اور ان کے جو حالات ہیں اس کے ساتھ پوری مطابقت رکھتا ہے یعنی اسے کئی کئی دن کھانے کو نہ ملے اسے پرواہ نہیں ہفتہ ہفتہ بھر پانی نہ ملے اسے کوئی پرواہ نہیں اس اعتبار سے دھوپ کی کتنی ہی جو تپیشہ پوٹ کو کچھ نہیں کہتی لیکن یہ کہ وہ سست رفتار جانور ہیں لڑائی کے لیے جنگ کے لیے خاص طور پر غارت گری جہاں کرنی ہو جان جا کر گویا کہ ڈاکہ بارنا پھر دوڑنا ہے بھاگنا ہے واپس جانا ہے تو انہیں گھوڑے کی ضرورت ہوتی تھی جو سریع رفتار ہیں لیکن گھوڑے میں یہ عصاف نہیں تھے وہ بھوک کو برداشت نہیں کر سکتا مزمہل ہو جائے گا وہ پیاس کو برداشت نہیں کر سکتا مزمہل ہو جائے گا وہ دھوپ کو برداشت نہیں کر سکتا مزمہل ہو جائے گا اور اگر یہ گھوڑا مزمہل ہو جائے تو سوار کا کیا حشر ہوگا آپ اسے ادادہ کر لیجئے کیا اصل میں تو پھر حلاکت سوار کی ہوگی اس لیے وہ اسے تیار کرتے تھے جنگ کی سعوبتوں کو برداشت کرنے کے لیے اس کا دانہ پانی بند کر دیا اور اس کا مو جو ہے وہ عرب بدو جو ہوتا تھا خود تو اپنا چہرہ اور سر لپیٹ لیتا تھا کپڑے کے اندر جب وہ چلتی تھی ان کے حباد سموم تیز آگ جیسی ہوا جو ہے جس کے اندر ریت کے ذرات بھی ایسے ہوتے تھے گویا کہ کسی بھاڑ کی جو ہے اس کے اندر کی ریت جو ہے وہ چلی آ رہی ہے تو گھوڑے کا روح ادھر کر کے کھڑے کر دیتے تھے اس کو خود اپنے موکر ڈاٹا باٹا باندھا ہوا اپنی حفاظت کے لیے تاکہ اس کے اندر ڈھوپ کی سختی برداشت کرنے کی عادت پیدا ہو جائے پیاس کی برداشت کرنے کی عادت پیدا ہو جائے موک کو برداشت کرنے کی اس کو کہتے تھے سوم سوم کے لفظی معنی رک جانا اب یہ کھانے پینے سے رکا ہوا ہے اس کے اندر بھی اس کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہے تو یہ پس بنظر ہے روزے کا نغوی اعتبار سے اور یہ کہ اہلِ عرب جو ہے پرانے وہ اس عبادت سے نواقف تھے لہٰذا ہمیں پورے بکی قرآن میں اس کا کہیں ذکر نہیں ملتا البتہ مدینہ میں جب حضور تشریف لائے اور صحابہ اکرام حجنت کے بعد تو یہاں آپ نے دیکھا کہ یہودی جو ہے وہ روزہ رکھتے ہیں یومِ آشورہ کا دس محرم کا تو حضور نے دریافت کیا کہ یہ تم دس محرم کو روزہ کیوں رکھتے ہو تو انہوں نے کہا کہ یہ دن ہماری نجات کا دن ہے دس محرم کو اللہ تعالیٰ نے فرعون کو غرق کیا تھا اور ہمیں نجات دی تھی اس کے ظلم و ستم سے تو شکرانے کے طور پر ہم روزہ رکھتے ہیں تو حضور نے فرمایا کہ موسیٰ کے تو پھر ہم تم سے زیادہ حق دار ہیں ہم موسیٰ کو مانتے ہیں علیہ السلام اور ان کی عزت کرتے ہیں قدر کرتے ہیں تو ہم بھی روزہ رکھیں گے تو آپ نے صحابہ کو حکم دیا کہ آشورہ کا روزہ رکھا پھر کچھ عرصے کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آ گیا اور یہ حکم جو ہے اس رقوع کی پہلی آیت کے اندر ہے لیکن جیسا کہ میں بعد میں بتاؤں گا یہ حکم سوم رمضان کا نہیں ہے بلکہ یہ کہ اللہ کی حکم سے پہلے تین دن کے روزے فرض کیے گئے ہر مہینے کی تیروی چودوی اور پندروی تاریخ کو روزہ رکھو اس میں بڑی حکمت تھی چونکہ یہ عرب عادی نہیں تھے روزے کے تو انہیں تدریجاً خوگر کرنا تھا ظاہر بات ہے کہ تیس دن جو ہیں وہ تو ایک بڑی مدت ہے اور ظاہر بات ہے کہ مئی کا مہینہ بھی آ جائے گا اس میں جون بھی آئے گا جولائی بھی آئے گا قیامت خیز مہینے آ جائیں گے تو بڑی حمد جواب دے جائے گی تو پہلے روزہ ہر مہینے تین روزے رکھنے کی ان کو مرش کرائی جائے تاکہ یہ عادی ہو یہ تین روزے اگر مئی میں بھی آ گئے جون میں بھی آ گئے تب بھی ٹھیک ہے اس کو انسان تین دن کی مشقت برداشت کر سکتا ہے تو پہلے یہ کیا گیا لیکن اس کے زمن میں یہ حکم دے دیا گیا اس کو کہتے ہیں وجوب الالتخیر یہ اختیار دے دیا گیا کہ یہ تین روزے تم پر واجب کیے جا رہے ہیں لیکن یہ کہ اگر تم یہ روزے نہ رکھو تو تم فدیہ دے سکتے ہو ایک مسکین کو کھانا کھلانا صبح و شام یہ ہے وجوب الالتخیر دوسری ریاعت یہ دی گئی کہ اگر کوئی شخص ان تین تاریخوں میں بیمار ہو یا سفر پر ہو تو وہ تعداد دوسرے دنوں میں پوری کر لے یہ ہے گویا کہ سب سے پہلا حکم جو دیا گیا ہے اور اس کے زمن میں اب میں چاہتا ہوں کہ آیت نمبر دو آپ اچھی طرح پڑھ لیں اپنا سامنے رکھئے اور اس کے حوالے سے یہ بات سمجھ لیے ایام معدودات یہ دن ہے چند گنتی کے مجھے حیرت ہوتی ہے کہ جدید جو مفسرین ہیں جنہوں نے اردو میں ترجمے کیے ہیں تفسیریں کی ہیں ان سب کے نگاہوں سے یہ بات اوجھل رہی کہ یہ در حقیقت رمضان کے روزے کا ذکر نہیں ہے بلکہ اس ابتدائی حکم سے متعلق ہے کہ جو ہر مہینے میں تین دن کے روزے رکھنے کا حضور نے دیا تھا لیکن یہ کہ میرا اپنا ذاتی واقعہ یہ ہے زندگی کا اور یہ اہم واقعات میں سے ہے میں جب میڈیکل کالنی میں پڑھتا تھا سمجھئے انیس بیس سال کی میری عور اس وقت بھی مجھے یہ احساس ہوا تھا کہ یہ جو دو آیات آئیں ہیں یہاں ایک دوسرے کے تقابل میں یہ بیق وقت نازل نہیں ہو سکتی ان میں وقفہ ہوگا اور یقیناً پہلا حکم کسی اور پس منظر میں ہے دوسرا حکم جو بعد میں ہم دیکھیں گے وہ کسی اور پس منظر میں ہے تو میری رائے یہ تھی اور میں اس پر قائم بھی تھا بیان بھی کرتا تھا لیکن ڈڑتا تھا اس لیے کہ اس وقت تک جتنی تفسیریں میں نے دیکھی تھی ترجمے دیکھے تھے ان میں سے کسی نے یہ بات کہی نہیں تھی تو ایک آدمی اپنی رائے کے اوپر اتنی بڑی بات کہ دے تو میں ڈڑتا رہتا تھا لیکن کہتا تھا کہ میری رائی یہی ہے پھر اتفاق سے جماعت اسلامی ہند کا ترجمان ہوتا تھا مہنامہ زندگی اور روج احمد قادری صاحب اس کے مدیر تھے وہ جو ایک پرچہ آیا اس میں انہوں نے ایک تنقید کی تھی بولانا سید انور شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ پر کہ کشمیری رحمت اللہ علیہ سے ان کے اوپر یہ تنقید کی تھی کہ انہوں نے یہ عجیب بات کہ دی ہے کہ یہ جو حکم ہے یہ رمضان کا نہیں ہے بلکہ رمضان سے پہلے جو حضور نے حکم دیا تھا تین دن کے روزے رکھنے کے اس سے متعلق ہے اب مجھے اس کے اوپر پورا اتمنان ہو گیا کہ اگر سید محمد انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ کے رائے یہ ہے تو متفق گردین رائے بو علی بارائے من مجھے اب اس سے زیادہ اور کسی سنت کی ضرورت نہیں بعد میں میں نے جب تفسیر کبیر امام راضی رحمت اللہ علیہ کے اس کا بھی متعلق شروع کیا تو میں حیران ہوا کہ سلف میں تو یہ رائے کسرت سے موجود تھی کیا سبب ہوا ہے کہ آج کے دور کے جو مترجمین اور مسننفین ہیں ان کی نگاہوں سے بلکل یہ بات ہو جل ہو گئی اس محمد کو میں حل آج تک نہیں کر سکا لیکن اب میں پورے تیقن سے آپ سے کہہ رہا ہوں کہ یہ جو پہلی دو آیتیں ہیں ان کا تعلق سوم رمضان سے نہیں ہے بلکہ ان کا تعلق ہے وہ تین دن کے اس کی سب سے بڑی دلیل اس کے اندر موجود ہے ایامم معدودات گنتی کے چند دن اب تیس یا انتیس دن جو ہے وہ گنتی کے چند دن نہیں ہو سکتے وہ اچھی بڑی تعداد ہے پھر یہ ہے کہ یہ معدودات جو ہے اس کو کہا جاتا ہے جمع قلت یہ زیادہ سے زیادہ نو پر اس کا اطلاق ہوتا ہے اس وزن پر جو جمع آتی ہے اور اس میں جو ہے خود قرآن مجید میں حج کے سلسلے میں منا کے قیام کے زمن میں الفاظ آئے ہیں ایامم معدودات فمن فمن تعجرا فی یومین فلا اسم علیہ ومن تاخرا فلا اسم علیہ منا میں قیام ہے گنتی کے چند دن تو جو دو دن ہی میں جلدی کر کے وہاں سے واپس ہو جائے اس پر بھی کوئی اس گناہ نہیں ہے اور جو مؤخر کر کے تین دن پورے کرے اس پر بھی کوئی گناہ نہیں ہے تو وہاں پر بھی نظیر موجود ہے کہ دو یا تین دن پر اس کا اطلاق ہو رہا ہے تو یہاں پر ایامم معدودات سے جلازمان یہ مراد ہے کہ یہ تین دن جو ہے ہر مہینے میں تیرویں چودویں پندرویں در حقیقت اس روزے سے متعلق یہ آیت آ رہی ہے اور یہ بھی نوٹ کر لیجئے کہ رمضان کے روزے کی فرضیت کے بعد بھی حضور کا معمول اور آپ کے صحابہ کا اور جو بھی ہمارے ہاں اتباع کرتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نوافل میں بھی ان کا یہ معمول ہے ہر مہینے میں یہ تین روزے حضور بعد بھی رکھتے تھے اور آپ کے بہت سے صحابہ رکھتے تھے اور آج بھی ہمارے ہاں بہت سے لوگ جو دیندار ہیں اور جن کے اندر یہ جذبہ ہے اتباع سنت کا وہ کرکتے ہیں تیرویں چودویں اور پندرویں تاریخوں کا ان کو ایام بیس کہتے ہیں انس کی راتیں روشن ہوتی ہیں تیرویں رات چودویں رات پندرویں رات چاند جو ہے اس کے اندر آپ کو معلوم ہوتا ہے چودویں کو تو مکمل ہوتا ہی ہے تیرویں اور پندرویں کا بھی تقریباً مکمل ہے تو ایام بیس کے روزے جو ہیں بعد میں بھی برقرار رہے ہیں لیکن نفلن فرص اس کے بعد جو ہے وہ رمضان کے روزے ہو گئے تو ایام معدودات یہ دن ہے گنتی کے فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيدٌ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّتُ مِنْ اَيَامِنُ خَرْ تو جو کوئی بھی تم میں سے ہو بیمار یا سفر پر تو وہ تعداد پوری کر لے دوسرے دنوں میں گویا کہ اگلی کے ایک تو یہ ریایت ہوگی دوسری ریایت وَالَلَّذِينَ يُتِيقُونَهُ فِنْ يَتُنْ تَعَابُمْ اس کی اور ان لوگوں کے ذمہ کہ جو اس کی طاقت رکھتے ہوں یعنی مریض بھی نہیں ہے سہت مند ہے روزہ رکھ سکتے ہیں سفر بھی نہیں ہے سفر پر نہیں ہے مقیم ہیں روزہ رکھ سکتے ہیں پھر بھی نہ رکھیں تو ان کے لیے بھی ایک اختیار جسی لیے میں نے لفظ استعمال کیا تھا وجوب الالتخییر واجب تو ہے لیکن اس میں ایک اختیار دے ریا گیا ہے وہ اختیار کیا ہے فِدْيَتُنْ تَعَابُمْ مِسْكِينَ تو پھر یہ ہے کہ ایک مسکین کو کھانا کھلا دینا فِدْيَا کہتے ہیں کسی چیز کا بدل ہو جائے جیسے کہ جنگی بجریم ہے اس کا فِدْيَا ہے گویا کہ اس کو دے کر وہ پھر آزاد ہو جائے گا فِدْيَا اس کو کہتے ہیں فَفِدْيَتُنْ تَعَابُمْ مِسْكِينَ لیکن یہ ہے فَمَنْ تَتَوَّعَ خَيْرٌ فَهُوَ خَيْرُ اللَّهُ اور جو نیکی سے خیر کرنا چاہے مزید تو وہ اس کے لیے بہتر ہے ایک کے بجائے دو کو کھلائے تین کو کھلائے چار کو کھلائے دس کو کھلائے تو یہ تو ترغیب ہے لیکن کم سے کم ایک مسکین کو کھانا کھلانا دو وقت کا وَأَنْ تَسُومُوا خَيْرٌ لَّكُمْ اب دیکھئے یہ لفظ بول رہے اگر تم روزہ رکھو تو یہ تمہارے حق میں بہتر ہے یعنی اگرچہ اختیار تمہیں دے دیا ہے اختیار یہ ہے کہ روزہ رکھو اگر نہ رکھو تو فریا دے دو ایک مسکین کا کھانا لیکن اگر تم روزہ رکھو اگر حقیقت میں تم علم رکھتے ہو کہ روزہ کے اندر کیا کیا برکات ہیں تو تمہیں روزہ لازمان رکھنا چاہیے تشویق اور ترغیب موجود ہے لیکن یہ کہ اس کی فرضیت یا وجوب نہیں ہے یہ تھا ابتدائی حکم روزہ کی زبن میں اب اس کے بعد اگلی آیت جو ہے اس کے بھی پہلے حصے کو مت پڑھئے شہر رمضان اللذی انزل فیه القرآن اس کے بارے میں تو بعد میں گفتگو ہوگی بینات من الہدا والفرقان لیکن اگلا جملہ فمن سہد منکم الشہر فالیسن اب یہ رمضان کے روزے کی فرضیت کا حکم آیا ہے رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا اس کے بارے میں جیسا کہ میں نے ارز کیا پھر بعد میں ارز کروں گا لیکن جو شخص بھی تم میں سے موجود ہو اس مہینے میں اپنے گھر میں موجود ہے اپنے شہر میں موجود ہے سفر پر نہیں ہے یا یہ ہے کہ جو شخص بھی اس مہینے کو پائے اس کی زندگی میں یہ مہینہ آ جائے یہ برکتوں کا ایک موقع اس سے مزید حاصل ہو جائے فَلْيَسُمْ یہ عمر کا سیغہ ہے یہ وجوب ہے مطلقا اب اس میں جو دو ریائتیں پہلے دی گئی تھی ان میں سے ایک کو برقرار رکھا وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّتُ مِنَ يَعْمِنُ خَرْ یہی وہ الفاظ ہے جس کی بنا پر میرا گمان اس وقت بھی یہ تھا کہ یہ دو بے ایک وقت نازل نہیں ہو سکتی آیات یہ جو تقرار ہے بیمانی تقرار ہو جائے گی پھر اگر ایک ہی وقت میں نازل ہو رہی ہو اور قرآن مجید کی فساعت اور بلاغت سے یہ چیز بعید ہے کہ وہاں پر اس طرح کی تقرار بلا سبب ہو رہی ہو قرآن میں اور بہت سے آیات ہیں جن میں کہ آپ کو معلوم ہے کہ پورا رکوع ہے سورہ مزمل کا جس میں قیام اللیل کا حکم ہے پھر اسی کے آخیر میں وہ آیت شامل کر دی گئی ہے جو کم سے کم ایک سال بعد نازل ہوئی ہے جس میں کہ رات کے قیام کا وجوب ختم کر دیا گیا اور صرف یہ کہ جتنا بھی تم سے ممکن ہو سکا کرو ضروری نہیں ہے کہ تہائی شب ہو آدھی ہو دو تہائی ہو جتنا بھی ممکن ہو قرآن پڑھا کرو رات کو وہ یا کہ وہ فرضیت جو تھی قیام اللیل کی وہ ختم ہو گئی اس حوالے سے وہ جو ناسخ ہے منسوخ کرنے والی آیت بھی اس کے ساتھ ہی رکھ دی گئی ہے تاکہ جو اصل حکم تھا وہ بھی برقرار سامنے رہے اور جس نے آ کر اسے منسوخ کیا وہ بھی برقرار رہے اور سامنے رہے اسی طرح یہاں پر بھی یہ حکم آیا کتنے عرصے کے بعد آیا یہ مجھے معلوم نہیں لیکن یہ کچھ عرصے کے بعد آیا ہے کہ رمضان کا مہینہ وہ ہے کہ جس میں قرآن نازل کیا گیا ہے اب جو شخص بھی اس مہینے کو پائے اس پر لازم ہے کہ اس کے روزے رکھے ہاں من کان مریضا او علا سفر جو شخص ہو مریض بیمار ہو یا سفر پر ہو فعدت من ایام اخر تو وہ تعداد پوری کر لے دوسرے دنوں میں یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر اللہ تمہارے ساتھ آسانی چاہتا ہے سختی نہیں چاہتا ہے یہ اصل میں کیوں کہا ہے اس کی وجہ سمجھ لیجئے آج بھی آپ کو اپنے ہاں ایسے لوگ مل جائیں گے جن کا تقوی کا تصور اتنا غلط ہو گیا ہے کہ ایک سو چار درجے کا بخار روزہ چھوڑنے کو تیار نہیں بھلے آدمیوں اللہ نے تمہیں ایک نقصد دی ہوئی ہے تو خامخواہ اپنے اوپر یہ شدت کیوں لے رہا ہے لیکن لیتے ہیں روزہ چھوڑنے کو تیار روزہ قضاء نہیں کرو سفر پر جا رہے ہیں روزہ قضاء کرنے کو تیار نہیں ایک موقع پر ایک غزوے کے دوران ایسا ہوا کہ کچھ لوگوں نے روزہ رکھا ہوا تھا لیکن وہ اتنے یوں سمجھ یہ مزمہیل ہو گئے کہ جب پڑاؤ پر پہنچے تو جن کا روزہ نہیں تھا انہوں نے تو بڑی چاک و چوبن طریقے سے خیمے نصب کیے سارا بند و برس کیا اور یہ جا کر بے سود ہو کر بے ہوش ہو کر گر پڑے تو حضور نے فرمایا ان کو دیکھ کر لیسا من ان گر رہے السیام و فی سفر سفر میں روزہ رکھنا یہ کوئی نیکی کا کام نہیں ہے یہ نیکی کا غلط تصور ہے کہ تم نے اپنے اختیار کر لیا یہ تمہارے اندر تشدد پسندی پیدا ہو رہی ہے دین کے احکام میں جو مقصد ہے وہ کیا ہے اسی پر عمل کرتے ہوئے حضور نے فرمایا ہے کہ جو بھی علماء دین ہیں یا جو رہنمائیان دین ہیں ان کا کام کیا ہے آپ نے فرمایا ہے دیکھو آسانیاں پیدا کرو سختیاں پیدا نہ کرو دین میں سختیاں پیدا کرنا بھی وہ عصر و رغلال بن جاتا ہے جس کو رفع کرنے کے لیے جس سے لوگوں کو یہودیوں کو اور تمام اہل کتاب کو نجات دینے کے لیے اللہ تعالی نے اپنے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا وَيَضَعُ هَنُمْ إِسْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ اللَّتِي قَانَتْ عَلَيْهِمْ کہ جہاں وہ نیکی کا حکم دیتے ہیں بدی سے روکتے ہیں پاکیزہ چیزوں کو حلال ٹھہراتے ہیں اور خبیز چیزوں کو ناپاک چیزوں کو حرام قرار دیتے ہیں وحیوے لوگوں کے اوپر سے وہ بوجھ بھی ختم کرتے ہیں کہ جو انہوں نے خام خواہ اپنے اوپر لاد لیے تو ان میں سے یہ بھی ہے کہ یہ نیکی کا کام نہیں ہے کہ آپ سفر میں ہیں اور روضہ رکھ رہے ہیں لیکن یہ بات واضح رہے کہ اب تمہارے لیے تعداد کو پورا کرنا لازم ہے یہ نہیں ہے کہ آپ اس کی جگہ پر فدیہ دے دیں تو بات پوری ہو جائے گی نہیں روضے کی تعداد آپ کے رمضان میں دو روضے تین روضے چھوٹ گئے بیماری کی وجہ سے ٹھیک ہے لیکن دوسرے دنوں میں اس کی قضا جنی لازم ہے وہ روضے رکھنے آپ پر لازم ہیں ان کا کوئی بدل فدیہ نہیں ہو سکتا البتہ یہ نوٹ کر لیجئے یہ حکمت نبوی ہے کہ یہاں اگرچہ وہ فدیہ کا حکم جو ہے گویا کہ بظاہر قرآن مجید کے الفاظ سے محسوس ہوتا ہے کہ مطلقا منسوخ ہو گیا لیکن حضور نے اس کو خاص حالتوں میں باقی رکھا ہے کوئی شخص اتنا بڑا ہو چکا ہے یا خاتون اتنی بڑی ہو چکی ہے کہ دنبر کا فاقہ جو ہے اس میں اندیشہ ہے کہ کئی ہلاک نہ ہو جائے کوئی مریض ہے مرد ہے یا عورت ہے وہ ڈائیبیٹیز کی مریضہ ہے اس کو وہ شگر کا مرض ہے اور وہ اس کو برداشت نہیں کر سکتی شگر لیول بہت نیچے ہو جائے تو موت واقع ہو سکتی کوئی ایسا مریض ہے جس کو مرض سے شفا پانے کی اب کوئی امید ہے ہی نہیں کہ میں مرض سے شفا پا جاؤں گا یا پا جاؤں گی تو اس کے بعد میں روضہ مقبل کر دوں گی نہیں ایسے لوگوں کے لیے حضور نے اس رعایت کو برقرار رکھا ہے کہ ایسے لوگ اگر ایک مسکین کو کھانا کھلا دیں تو یہ فدیہ بن جائے گا لیکن جو بھی شخص صحت مند ہو اور صحت کی توقع رکھتا ہو اور جو شخص بھی طاقت رکھتا ہو روزے کا قضا کر دینے کا اس کے لیے لازم ہے کہ روزوں کی قضا کریں وَلَيْتُكْمِلُوا الْعِدَّتَ وَلَيْتُكَبِّرُوا اللَّهُ عَلَى مَا هَدَاكُمْ اور تاکہ تم اللہ کی کبریائی کا اعلان کرو اس چیز پر جو اس نے تمہیں ہدایت عطا فرمائی ہے اب اس کا ایک تو ظاہر ہے کہ جب روزے ختم ہوتے ہیں عید الفطر میں تکبیر اضافی تکبیرات کے ساتھ دو رکھتے ہیں جو ہم ادا کرتے ہیں احناف کے نزدیک چھے اضافی تکبیرات ہیں اور اہلِ حدیث کے نزدیک بارہ ہیں لیکن تکبیرات ہیں اضافی اور یہ کہ جاتے ہوئے اور آتے ہوئے عید کے لیے آپ جا رہے ہیں تو تکبیرات پڑھتے ہوئے جائیے آتے ہوئے راستہ کوئی اور آتے ہوئے راستہ کوئی اور اختیار کیجئے تاکہ پورا شہر پوری بستی جو ہے تکبیر کے آواز سے گون جائے یہ ظاہر ہے باطن اس کا کیا ہوگا اللہ کی کبریائی کا اعلان کرو اللہ کی کبریائی کو نافذ کرنے کی کوشش کرو جب اللہ نے تمہیں ہدایت دے دی ہے تمہیں اپنے دین حق سے نواز دیا ہے اب تمہارا فرض ہے کہ اس کو قائم کرو اس کے لیے جند و جہود کرو اس کے لیے تنمندھن لگاؤ اس کے لیے جان اور مال سے جہاد کرو ولے تکبیر اللہ علی مہدہکم ولعل لکم تشکرون اور تاکہ تم واقعتن شکر کرو اس پر بھی گفتگو بعد میں ہوگی یہ حکمت سوم کے حوالے سے ہے یہ لفظ اس کے بعد ایک آیت چھوڑ کر پھر اگلی پانچویں آیت پڑھئے یہ ہیں تکمیلی احکام ابتدائی احکام آگئے نمبر دو میں سوم رمضان کا حکم آگیا نمبر تین پر ہوا کیا تھا کہ جب روزوں کا حکم دیا گیا تو چونکہ مثال آپ نے رکھی تھی یہود کی کہ یہود جو ہیں آشورہ کا روزہ رکھتے ہیں تو ہم بھی کیوں نہ رکھیں مسلمانہ تم بھی رکھو اس سے گمانیہ کیا گیا کہ جو احکام یہود کی شریعت میں ہیں روزے کے شاید وہی ہماری شریعت میں بھی ہیں اور ان کی شریعت میں یہ تھا کہ رات کو سو گئے تو روزہ شروع ہو گیا اور وہ روزہ اب نہ کوئی سہری ہے نہ رات میں کہ دوران کوئی میاں اور بیوی جو ہیں وہ ہم بستری کر سکتے ہیں بلکہ یہ کہ وہ روزہ صبح سے لے کر پھر جب رات کے بعد صبح آئے گی صبح سے پھر دوپیر اور شام اور غروب آفتاب پر جا کر روزہ ختم ہوگا گویا کہ کموں بیش بیس گھنٹے کا روزہ یا اکیس گھنٹے کا روزہ کیونکہ اگر غروب آفتاب کے تین گھنٹے بعد آدمی سو گیا تو وہاں سے جو روزہ شروع ہوا ہے تو غروب آفتاب پر اگلے روز جو ہے وہ ختم ہوگا تو ہو جائے گا کس گھنٹے کا روزہ یہ روزہ کا حکم لوگوں نے سمجھا اس کی صراحت کوئی نہیں تھی لیکن لوگ جو ہیں کیونکہ صراحت منفی بھی نہیں تھی مصبت بھی نہیں تھی لہٰذا وہ رات کے وقت میں جب جو دن ہوتے تھے روزوں کے ان کی راتوں میں وہ اپنی جو بھی ایک طبعی ضرورت ہے جو ہم بستری ہے میاں اور بیوی کی شاہر اور بیوی کی وہ کر گزرتے تھے جذبات کے اندر جو بھی اس وقت ان کی احتیاج ہوئی دل میں کھٹک رہتی تھی کہ پتہ نہیں ہم نے یہ صحیح کام کیا نہیں کیا غلط کیا تو اس سے یہ کہ ظاہر بات ہے کہ پھر قرآن مجید اسے قرار دے رہا ہے اپنے آپ سے خیانت کرنا جب انسان اپنے ضمیر کے خلاف کوئی بات کر رہا ہو تو چاہے وہ بات صحیح ہے لیکن وہ اسے گناہ سمجھ کے کر رہا ہے تو اس نے تو گناہ کیا وہ اپنے آپ سے تو خیانت کر رہا ہے ایک شخص ہے وہ بقری کا گوشت کھا رہا ہے لیکن سمجھتا ہی ہے کہ یہ سور کا گوشت ہے تو اس نے تو سور ہی کا کھایا نا اس نے بقری کا تو نہیں کھایا لیکن اس نے سمجھا ہی ہے کہ یہ سور کا گوشت ہے اور کھا رہا ہے تو اس حوالے سے ایک دغدغا سا دل میں رہتا تھا پریشانی تو اب جو یہ پانچویں آیت ہے طویل ترین آیت ہے اس سلسلے کی اس میں روزے کے تکمیلی احکام آگئے جو عبدی ہیں آج تک قائم ہیں قیامت تک قائم رہیں گے فرمایا اوہِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ السَّيَامِ رَفَسُ الْا نِسَائِكُمْ بے مسلمانوں روزے کی راتوں میں تمہارے لیے حلال کر دیا گیا ہے اپنی بیویوں سے اپنی خواہش کا پورا کرنا رَفَسُ الْا نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسُ بِلَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُن وہ تمہارے لیے بمنزلہ لباس ہے جیسے لباس کے اور انسان کے بدن کے درمیان کوئی ہجاب نہیں ہوتا ایسے ہی شوہر اور بیوی کے درمیان بھی کوئی ہجاب نہیں رہتا هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُن اور ویسے بھی ایک معنی میں کہ جیسے لباس آپ کو گرمی کی شدت سے مجاتا ہے ورنہ ہو سکتا ہے کہ تیز دھوپ جو ہے جو عرب میں ہوتی تھی وہ تو آپ کی کھالوں کو جڑا دیں تو یہ حفاظت کا ایک ذریعہ بھی ہے اسی طریقے سے شوہر کے لیے بیوی اپنی عفت و عصمت کو برقرار رکھنے کے لیے ایک ذریعہ ہے کہ کہیں حرام میں منامارے بیوی موجود ہیں حلال ذریعہ سے اپنی خواہش پوری کریں اور بیوی کے لیے شوہر اسی طریقے سے ایک ڈھال بن جاتا ہے کہ اسے خام خائدر ادھر دیکھنے کا کوئی خیال بھی کبھی نہ آئے اس کی جو بھی نفثانی خواہش ہے اس کی شوہر پورا کر رہا ہے تو اس اعتبار سے بھی اللہ کے علم میں ہے کہ تم اپنے آپ سے خیانت کر رہے تھے اس کی وضاحت میں پہلے کر چکا ہوں کہ دل میں یہ دغدغہ تھا کہ یہ حرام کامر کر رہے ہیں یہ کوئی ہے کہ اپنے آپ سے خیانت اللہ سے مغامت نہیں تھی کیوں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تو حکم تمہیں معلوم تھا ہی نہیں ابھی آیا اس کی اجازت ہے یا نہیں ہے لیکن اپنے آپ سے تو خیانت کر رہے ہونا تم یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ نہیں ہونا چاہیے یہ غویہ کے ممنوع ہے اور کر رہے تھے تو اس کو کہا کہ تم اپنے آپ سے خیانت کر رہے تھے تو اللہ نے تم پر اپنے رحمت اور بغفرت کے ساتھ توجہ فرمائی یعنی جو کچھ اب تک ہو چکا ہے اسے اللہ نے معاف کر دیا اسے صاف کر دیا جو عمال نامہ ہے اس میں اس طرح کا اگر کوئی عمل درج ہو گیا ہے تو اللہ نے صاف کر دیا ہے وَعَفَا عَنْكُمْ اور تمہیں معاف بھی کر دیا ہے فَالْآنَ بَعْشَرُوْهُنَّ تو اب تم ان کے ساتھ جو بھی تعلقِ ذنوشو ہے اس کو اختیار کر سکتے ہو فَالْآنَ بَعْشَرُوْهُنَّ وَابْتَغُوْ مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ اور حاصل کرو وہ کچھ جو کچھ اللہ نے تمہارے لئے یہ لکھ دیا ہے یہ تعلقِ ذنوشو سے دو چیزیں ہیں کہ جو مقصود ہیں ایک تو سب جانتے ہیں اولاد ہر انسان کی خواہش ہوتی ہے کہ میری نسل کا تسلسل باقی رہے لیکن نمبر دو ایک شئے اور ہے قرآنِ مجید میں بیان کیا گیا بلے تسکنو الیہا اس میں ایک سکون ہے اس میں جو بھی ہے جو بھی عمل ہے مباشرت کا اس میں ایک احسابی طور پر سکون کی قیفیت انسان کو حاصل ہوتی ہے تو یہ بھی مطلوب و مقصود ہے تو ما کتب اللہ لکم تمہارے لئے اللہ نے اس میں ایک تو اولاد کا معاملہ رکھ دیا ہے اور ایک تمہارے لئے سکون کا لتسکنو الیہا تاکہ تم ان کی طرف توجہ کر کے سکون حاصل کرو فَلَعَنَمْ عَشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا کَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَقُلُوا وَشْرَبُوا اب سہری کا حکم آگیا وَقُلُوا وَشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْتُ الْأَبْيَدُ مِنَ الْخَيْتِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ اور کھاتے رہو اور پیتے رہو یہاں تک کہ تمہارے لئے فجر کے وقت کے اعتبار سے سفید ڈوری سیاہ ڈوری سے بلکل علیدہ ہو جائے اصل میں اس کو بعض صحابہ نے تو سمجھا کہ یہ لغوی معنی اس کے لئے لئے کہ آپ اپنے تکیے میں ایک سفید دھاگا رکھ لیا اور ایک کالا رکھ لیا اور دیکھتے رہتے تھے جب یہ سفید اور کالا علیدہ علیدہ نظر آنے لگے تو پھر روزے کا رکھنے کا وقت شروع ہو چکا اور اب کھانا پینہ بند کر دیا جائے فرمایا گیا یہ مراد نہیں ہے یہ جب پاہ پھٹتی ہے تو اس کے اندر ایک سفید سی لکیر جو ہے افق کے اوپر آتی ہے یہ ہے مراد کہ وہ جو سفید لکیر ہے وہ ظاہر ہو جائے اور وہ رات کے اختتام کا گویا کہ ایک اعلان اور علم بن جائے اب اس کی جو ہے بڑی تاقید کی گئی ہے تسحروا فَإِنَّ فِيْسَعُورِ بَرَكَتُمْ سہری ضرور کیا کرو اور یہ در حقیقت برکت کا ذریعہ ہے یہ بھی آپ نے فرمایا ہمارے اور یہود کے روزے کے مابین جو فرق ہے وہ سہری ہے یہ سہری کیونکہ روزہ جو ہے وہ فجر سے لے کر اور غروبِ آفتاب تک ہے طلوعِ آفتاب سے نہیں فجر سے جبکہ وہ سپیدہِ سہر جس کو ہم کہتے ہیں نمودار ہو جائے طلوعِ آفتاب کو ابھی ڈیڑھ گھنٹے بعد ہوگا کہیں جا کر لیکن اس وقت جو ہے روزہ شروع غروبِ آفتاب پر ختم اس حوالے سے اس سے پہلے کھانا پینا اور اس میں بھی فرمایا گیا کہ بعض لوگ بہت زیادہ احتیاط کرتے وہ صحیح نہیں ہیں اس لیے کہ فجر کے لیے اذان جب دیتے تھے تو اس میں بعض حضرات ذرا جلدی کرتے تھے حضور نے فرمایا کہ نہیں دیکھو یہ ذرا جلدی کر دیتے ہیں اگر تم میں سے کسی کے ہاتھ میں پیالہ ہے ابھی وہ کچھ کھا رہا ہے اذان ہو گئی ہے تو وہ اتنا پیالہ پورا کر لے اس میں بھی تشدد کی ضرورت نہیں جیسے کہ اس سے پہلے ہم پڑھ چکے یسروا ولا تعصر یریدو اللہ بکم اليسر اللہ تمہارے ساتھ آسانی چاہتا سختی نہیں چاہتا تو اسی طرح فرما وَقُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُوا الْخَيْتُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْتِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرُ سُمَّاتِمُ السِّيَامَ الْلَيْلِ پھر اب روزے کو پورا کرو رات تک الاللیل میں پھر بڑی بحثیں ہوئی ہیں اس لفظ کی مناسبت سے اہلِ تشیع اس کے قائل ہیں کہ جبکہ خوب اندھیرہ ہو جائے لیکن اہلِ سنت کا یماعہ ہے کہ غروبِ آفتاب اس سے مراد ہے اس لیے کہ آغاز رات کا غروبِ آفتاب کے ساتھ ہے اور اس میں بھی عادیس کے اندر آیا ہے کہ تعجیل کرنی چاہیے بعض لوگ وہی جو میں نے ارز کیا کہ تقوی کے تحت جیسے کہ سفر میں بھی روزے رکھتے ہیں یا ایک سو چار بخار کے درجے میں بھی وہ روزہ قضاء کرنے کو تیار نہیں ہوتے ایسے ہی وہ تاخیر کرتے ہیں اپنے تقوی کے حساب سے کہیں ایسا نہ ہو کوئی غلطی نہ ہو جائے کہ یہ نہ ہو جائے کہ وہ نہ ہو جائے تو پھر اس کے اندر وہ افطار میں تو آپ نے فرمایا کہ قوم جو ہے اسی وقت صحیح رہے گی جبکہ وہ افطار میں اجلت سے کام لے یعنی سہری کے اندر بہت زیادہ جلدی کرنے کی ضرورت نہیں اگر آزان ہو رہی ہے اس کے دوران بھی اگر کچھ کھا پی رہا تو کھا پی لو مقبل کر لے اسی طریقے سے افطار کے اندر جو ہے وہ تاخیر کرنے کی ضرورت نہیں سورج کے غروب کے ساتھ افطار کر لو وَلَا تُمْ عَشِرُوْهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاقِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ ہاں اپنی بیویوں سے تم مباشرت نہ کرو تعلق زنو شو قائم نہ کرو جبکہ تم مسجدوں کے اندر مرتقف ہو یہ اعتقاف کا ذکر ہو گیا رمضان کے آخری عشرے میں یہ اعتقاف جو مسنون ہے کہ اکیسویں شب سے شروع ہو جائے گا یعنی بیسویں روضہ ختم ہوا اس کے ساتھ یہ اعتقاف شروع ہو گیا اور پھر اعتقاف مسنون جو ہے وہ جب تک کہ چاند نظر نہ آ جائے شوال کا عید کا اس وقت تک یہ اعتقاف جاری دائے گا یہ ہے مسنون اعتقاف اس کی کیا حکمت ہے وہ میں بعد میں ارز کروں گا تو یہ حکمت جو ہے اس کے حوالے سے گفتگو بات میں ہو جائے گی لیکن یہاں یہ بتا دیا گیا کہ یہ جو رمضان کی بیس راتوں میں اجازت دی گئی ہے اپنی بیویوں کے ساتھ ہم بستری کی وہ اس معتقف کے لیے نہیں ہے جو مسجد میں معتقف ہے تو ہاں اس کی اہلیہ آ سکتی ہے وہاں ملاقات کے لیے کسی مشورہ کوئی کرنا ہے بہت ضروری ہے آ جائے ملاقات ہو سکتی ہے لیکن یہ کہ مباشرت نہیں ہو سکتی وہ حرام ہے فرمایا تلکہ حدود اللہ یہ اللہ کی حدود ہیں شریعت اسلامی کی یہ حدود ہیں فلا تقربوها تو ان کے قریب تک مت جاؤ قرآن مجید میں اس اعتبار سے دو انداز تعبیر ہیں کہ اللہ کی حدود ہیں فلا تعتدوها یہ اللہ کی حدود ہیں ان سے تجاوز نہ کرو اس حد کو پھلانگ نہ جاؤ اس حد سے آگے نہ گزر جاؤ یہاں ہے تقربوها اللہ تعالیٰ کی حدود کے قریب تک نہ جاؤ اس کی وجہ ایک حدیث میں بیان کر دی گئی ہے کہ جیسے ہر بادشاہ کی ایک چراغہ ہوتی ہے وہ صرف شاہی جو بھی جانور ہیں ان کے یا گھوڑے ہیں یا کوئی اور ہیں ان کے چرانے کے چرنے کے لیے ہیں وہاں پہ کوئی رعایت کا کوئی آدمی اپنی بھیڑ بکریاں وغیرہ نہیں لے جا سکتا وہ حیما کہلاتا تھا کہ یہ شاہ کے لیے مخصوص ہے وحیم اللہ محارمہ اللہ بھی بادشاہ ہے کائنات کا عرض و سما کا اس نے بھی جن چیزوں کو حرام کر دیا ہے وہ حیما ہے اس میں داخل نہیں ہونا تمہیں تو فرمایا کہ جو چرواہ اپنی بھیڑوں کو بالکل اس کی آخری حد تک لے جائے گا تو اندیشہ ہے کہ کوئی بھیڑ کو بکنی چھلانگ لگائے اور اس چھلانگ کے چھلانگا میں داخل ہو جائے اس لیے کیپ اٹن ڈیسٹنس ایک فاصلے پر رہو احتیاط کا تقاضہ یہ ہے کہ اس آخری حد کے قریب نہ جاؤ فلا تقربوہا اس کے قریب نہ جاؤ ان حدود کی تو سختی کے ساتھ پابندی کرنی ہے ان کے لیے یہ ہے کہ ان کو نہ صرف یہ کہ ان سے تجاوز نہیں کرنا بلکہ ان سے ذرا کچھ فاصلے ہی پر اپنے آپ کو رکھنا ہے اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ واضح کرتا ہے اپنی آیات کو لوگوں کے لیے وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ اور تاکہ وہ پھر تقویٰ کریں بچے جب آحکام معلوم ہو گئے اب بچنا آسان ہے جب آحکام معلوم نہیں تو اندیشہ ہے کہ کہیں کسی حرام کے اندر جو ہے وہ ملبس ہو جائے جیسے کہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ الْحَلَالُ بَيِّنُ وَالْحَرَامُ بَيِّنُ وَبَيْنَهُمَا مُشْتَبِحَاتُ حلال کیا ہے یہ بھی واضح ہے حرام کیا یہ بھی واضح ہے البتہ ان دونوں کے مابین کچھ چیزیں ہوتی ہیں متشابہات پتہ نہیں حلال ہے کہ حرام ہے تو تم بچو ان چیزوں سے بھی بچو اس لیے کہ اس کے اندر حرام ہونے کا اندیشہ ہے نا لہذا ان سے بھی بچو جو سریحاً حلال ہے اسی پر اقتفاق کرو جن کے بارے میں تعیون نہیں ہو پا رہا ہے کہ وہ حلال ہیں البتہ یہ بھی ثابت نہیں ہو رہا ہے کہ وہ حرام ہیں تو ان سے بچو یہ تقوی کا تقاضہ ہے اگرچہ قانونی اعتبار سے یہ کہا جائے گا کہ وہ مباہ ہے جس سے کی حرمت کا ثبوت ہمیں کتاب اللہ اور سلط رسول سے نہ ملے وہ مباہ ہے لیکن یہ ہے کہ تقوی کا تقاضہ یہ ہے قانونی قانون کا تقاضہ یہ ہے کہ مباہ کو آپ اختیار کریں گے تو آپ پر گرفت نہیں ہو